ہماری خواتین اللہ اکبر جن کے لیے کتنی بڑی نصیحت اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی ایک خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں جو پچھاڑی جاتی ہوں خواتین اسلام ذرا غور سے اس واقعے کو سنے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوں کہ میں پچھاڑی جاتی ہوں مطلب اس عورت کو فیٹس کی بیماری مرگی کی بیماری والیعظ باللہ اللہ کی پناہ بہت خطرناک بیماری انسان چلتے ہوئے کہاں پہ گر جائے انسان کہاں بے ہوش ہو جائے ان تمام چیزوں میں سے کسی بات کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بیماری سے میں نجات پالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ بات کہا کہ اگر تم اس بیماری پر سبر کرتی ہو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتی ہوں تھوڑی دیر بھی نہیں سوچی فوراں کہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سبر کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے جنت چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف وقتی تکلیف ہے کوئی بات نہیں ہے میں صبر کرلوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں آپ سے اتنی درخواست کرتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میرے لئے یہ دعا کریں کہ جب میں اس حالت میں ہوتی ہوں جب میں اس عالم میں ہوتی ہوں جب میں بیماری کے حالت میں بے ہوش ہو جاتی ہوں گر جاتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازرین کرام خواتین اسلام ذرا غور کرجئے اس واقعے کے پیچھے کہ کتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے اس بیماری کے اندر جس انسان کو یہ بیماری ہے اس حقیقت کو وہی جانتا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہم تمام کی لیکن اس عالم کے اندر بھی اس بےہوشی کے عالم میں بھی کیا اپنے سطر کی فکر ہے اپنی بے پردگی کی فکر ہے کہ ہم بے پردانہ ہو ہمارے جسم سے کپڑا نہ ہٹے یہاں پر رکھ کر کے میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کی کتنی ایسی خواتین اسلام ہیں جو پڑھی لکھی بڑی بڑی ڈگریان رکھنے والی سمجھدار ہوتے ہوئے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اپنے جسم سے کپڑے کم کر کے اپنے آپ کو نیم برہنہ لباس کے اندر غیروں کے سامنے آنا جانا کتنے بے شرم ہیں وہ لوگ جو ان تمام حالات کے اندر اپنے آپ کی نمائش کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے انہیں حیاء ہونا چاہیے لہذا کتنا بے شرم ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے نیم برہنہ لباس کے اندر اور دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو اس حالت میں لے کر کے پارکوں میں ہوتلوں میں بس شٹینوں میں اور ادھر ادھر بھٹکتا اور گھومتا ہے کتنا بے حیاء ہے وہ بھائی جو اس حالت میں اپنی بہن کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اور اس کے پر پابندی نہیں لگاتا ہے آپ دیکھیں آپ کے لئے نمونہ ہے یہ خاتون جو اس بیماری کے عالم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرے جسم کے کپڑے نہ ہٹیں آج ہمیں پردے میں رہنا چاہیے بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور باپردہ رہ کر کے زندگی گزارنے چاہیے جو بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول ان تمام چیزوں سے دور رہنا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں